بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مسلمانوں کے اکثریت مسجد پہنچ کر وضو کرنے کی عادی ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ مپابندی کے ساتھ گھر سے باوضو نکلتے ہوں مسجد میں بیت القلاب پیشاب قانوں اور وضو قانوں کا انتظام ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم سو فیصد اس سے فائدہ اٹھائے ہم بازار سے لوٹ رہے تھے نماز کا وقت ہو گیا مسجد پہنچ گئے وضو کر لیا ملازمہ سے آ رہے تھے وقت ہو گیا مسجد چلے گئے اور وضو کر لیا لیکن اپنے گھر ہی سے نکل رہے ہیں اور پانی بھی گھر میں زیادہ مقدار میں موجود ہے کوئی عذر بھی نہیں ہے اور مسجد اتنی دور بھی نہیں ہے کہ مسجد پہنچنے تک وضو چلا جائے تو ان صورتوں میں گھر ہی سے عذر کر کے مسجد جانا زیادہ بہتر ہے احادیث میں جو نمازیوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے ان میں متعدد احادیث ایسی ہیں جہاں مطور قاس اپنے گھر میں عضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں ہم صرف پانچ احادیث نقل کرتے ہیں حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے عضو کر کے مسجد آتا ہے تو گھر واپس آنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داقل کیے اور ارشاد فرمایا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے مطلب یہ ہے کہ جیسے نماز کے حالت میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا درست نہیں اور بلاوجہ ایسا کرنا پسندید عمل نہیں اسی طرح جو گھر سے عضو کر کے نماز کے ارادے سے مزید آئے اس کے لئے یہ بھی مناسب نہیں کیونکہ نماز کا ثواب حاصل کرنے کی وجہ سے یہ شخص بھی گویا کہ نماز کے حکم میں ہوتا ہے جیسا کہ دیگر روایات میں اس کی وضاحت ہے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ ایک انساری صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح عضو کر کے نماز کے لئے نکلتا ہے تو ہر دائیں قدم کے اٹھانے پر اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور ہر بائیں قدم کے رکھنے پر اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں اب اسے اختیار ہے کہ چھوٹے چھوٹے خدم رکھے یا لمبے لمبے خدم رکھے اگر یہ شخص مسجد آ کر دیکھتا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے اور لوگ نماز کا کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں اور کچھ باقی ہے تو اسے جتنے نماز مل جاتی ہے اسے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور باقی نماز خود مکمل کر لیتا ہے تو اس پر مغفرت کر دی جاتی ہے اور اگر یہ شخص مسجد آ کر دیکھتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں اور یہ اپنی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کر دی جاتی ہے حضرت بوریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءال فرمایا جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح حضور کر کے فرض نماز کی ارادے سے نکلتا ہے اسے حرام ماند کر حج پر جانے والے کی طرح سواب ملتا ہے اور جو شخص صرف چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے مشقت اٹھا کر اپنے جگہ سے نکلتا ہے اسے عمرہ کرنے والے کی طرح سواب ملتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی فضول کام اور بے فائدہ بات نہ ہو یہ عمل انچے درجے کے عمال میں لکھا جاتا ہے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص اچھی طرح عضو کرتا ہے اور عضو کو کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے پھر صرف نماز ہی کے لیے ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسے کش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی دور گئے ہوئے رشتدار کے اچانک آنے سے اس کے گھر والے کش ہوتے ہیں حضرت سلمان نزی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر میں اچھی طرح عضو کر کے مسجد آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے اللہ تعالیٰ اس کے میزبان ہے اور میزبان کے ذمہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرے ان پانچ عدیسوں سے گھر سے عضو کر کے مسجد آنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے آج کل لوگا مسجد کے بید الخلا پیشاب خانوں اور عضو خانوں کا بیجا استعمال کرتے ہیں بعض لوگ تو مسجد کو صرف اس لیے آتے ہیں کہ ضرور سے فارغ ہو جائے ہاتھ پیر دھولے اور تازہ دم ہو جائے مسجد کے پڑوس میں رہنے والے بعض پڑوسوں کی حالت یہ ہے کہ ان کی عدہ کاری سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسجد کا احاطہ ان کا ذاتی گھر ہے یا ان کا اپنا سسرال ہے بعض لوگ فضل کی نماز سے پہلے مسجد کے عضو خانوں میں اپنے دانس صاف کرتے ہوئے ایسی مکرو فریب آوازیں نکالتے ہیں کہ سننے والوں کو مدلی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو نمازیوں کا اور ہر ایک کے مزاج کا لحاظ رکھنا چاہیے یہ بھی ایک قسم کی عضا رسانی ہے کہ کسی کو ذہنی طور پر پریشان کیا جائے بعض لوگ مسجد کے ہاتھے میں موجود بجو الخلا میں بیڑی سگریٹ پی کر اور پان کی پیک تھوکر اس قدر گندہ کر دیتے ہیں کہ ہر نمازی کو اس سے عذیت اور تکلیف ہوتی ہے پتہ نہیں لوگوں کو بیڑی خلا جیسے خوشبودار مراد اور انہیں بدبودار ماحول میں سگریٹ پینے اور پان کھانے میں کیوں زیادہ مزہ آتا ہے ہر نمازی کو مسجد کا مسجد کے حاتہ اور مسجد سے متعلق ہر چیز کے استعمال کا طریقہ اور صلیقہ سیکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس طرح کے اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بعد ملے کے بھی لیکن کو پریس کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں